ملک کی معیشت ٹھیک تھی اور حالات بہتری کی طرف جا رہے تھے پی ٹی آئی حکومت کیوں تبدیل کروائی گئی؟ سابق وزیر خزانہ چوکترین کا سوال کہا آج ملک کے آئین کو مٹایا جا رہا ہے مزمیل اسلم نے مارشی مارشل لول لگانے کا مطالبہ کر دیا بولے امپورٹن حکومت ادارے تباہ کر کے اپنوں کو فروخت کرنا چاہتی ہے بلدیاتی انتخابات میں ادارے گیر سیاسی رہے اداروں نے مداخلت نہ کی تو پیپلز پارٹی کی جیت ہوگی بلاول بھٹو کہتے ہیں دھاننی میں ہمارا کوئی کارتر ملوث ہوا تو اسے خود پکڑوں گا خان صاحب کو معلوم ہے ادارے نیوٹرل رہے تو ان کی زمانت ضبط ہو جائے گی مناسب ہوتا بلدیاتی الیکشن سندھ کا معاملہ صبحی سیمنی میں اٹھایا جاتا حکومتی بینچس سے دوسری جانب جانے میں وقت نہیں لگے گا قومی اسملی میں ایم کی ایم نے دھمکی دے دی صلاح الدین بولے بھاری سیاسی قیمت ادا کی ہے سابر قائم خانی نے کہا منتخب ہو کر آئے ہیں کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں بات نہیں مانی تو ایسی وزارتوں پر تھوکیں گے بھی نہیں حمزہ شہباز اپنی کرسی بچا پائیں گی یا نہیں لاہور ہائی کورٹ سمات آج ہوگی جسٹس شاہد جمیل نے پوچھا کیا سپریم کورٹ کی تشریح موجودہ حالات میں لاغو ہوگی کیا الیکشن کی معاملے پر کوئی انکواری موجود ہے کیا سیکرٹری کی ریپورٹ کو حقائق پر مبنی قرار دیا جا سکتا ہے کیا ہائی کورٹ حقائق کی تحقیقات کر سکتی ہے آپ سپریم کورٹ جا کر پیسلے پر نظر سانی کرائیں تیل خریدہ نہ پا پلانٹ سلائے نہ اہل حکومت کی ناکس پالیسی خیبر سے کراچی تک ہالناک لوڈ شیڈنگ دن کو آرام نہ رات کو چین شریعت گرنی میں عوام بلبلہ اٹھے شارٹ فال کا تاریخی ریکارڈ نا ہزار تک جا پہنچا شہری علاقوں میں سولہ دہی علاقوں میں اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں سولہ گھنٹے بجلی کی بندش شہری سڑکوں پر نکل آئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے